السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو ستاون دار العلوم کے فتوے کا جواب نکلے نہیں بلکہ نکالے گئے ہیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد دار العلم دیوبن کا فتوہ اور اس کا جواب دار العلم دیوبن کا فتوہ قبول کرنے سے پہلے تبلیغ اور مرکز نظام الدین کی حقیقی صورت حال سے واقفیت نہائید ضروری ہے اس کے بعد پھر فتوے کی طرف رخ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی سعید پالنپوری صاحب جو تبلیغیوں پر فتوے دینے میں پیش پیش رہتے ہیں انہیں تبلیغ سے کوئی واسطہ نہیں یہ ہمیشہ سے تبلیغ مخالف شخص رہے ہیں حاجی موسیٰ بابر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مفتی سعید پالنپوری صاحب نے جب تعلیم سے فاراغت پائی تو میں انہیں حضرت جی مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر گیا اور حضرت جی سے علز کیا کہ اس نوجوان کے لیے دعا کیجئے حضرت جی نے دعا کی اور مفتی صاحب سے پوچھا کبھی جماعت میں وقت لگائے ہو تو مفتی صاحب نے کہا نہیں لگایا اور نہ ہی آئندہ کبھی لگاؤں گا حضرت جی مفتی صاحب کا چہرہ دیکھتے ہی رہ گئے یہی حال ہے اکثر صاحب فتاوہ کا تبلیغی مرکز اور تبلیغ والوں کا تو اللہ ہی محافظ ہے تبلیغ اور تبلیغ والوں کو اہل فتوہ کی طرف سے انصاف ملے یہ عمر محال ہے میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے بیٹے سے دواء لیتے ہیں تبلیغ والوں کے مقدمیں جب تبلیغ مخالف مفتیوں کی عدالت میں جائیں گے تو بھلا کیا وہاں سے انصاف مل سکے گا فتوہ اگر صادر بھی ہوں گے تو بے بنیاد اور بگیر سر پیر کے مثلا نمبر ایک تبلیغی کام نہت سے ہڑ گیا نمبر دو کام کرنے والے مرکز چھوڑ کر چلے گئے نمبر تین علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ والی تبلیغ باقی نہیں رہی وغیرہ وغیرہ فائدہ سائل تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میں کس طرف جاؤں مفتی صاحب کا کام یہ تھا کہ قرآن اور حدیث اور صیرت طیبہ کی روشنی میں سائل کو سمجھاتے مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مفتی صاحب نے عالمی شورا کی طرفداری کرتے ہوئے تقریر شروع کر دی اور لوگوں کے مرکز نظام الدین چھوڑ کر نکلنے کا ذکر چھیڑ دیا کیا یہی طریقہ ہے فتوہ دینے کا کہ سائل پوچھ کچھ اور رہا ہے اور مفتی صاحب اسے کسی اور مسئلے میں الجھا رہے اور مزید برا یہ کہ برسغیر کی معروف ترین فتوہ کمیٹی اس استفتہ کا جواب دے رہی ہے جسے کسی نے پوچھائی نہیں اگر پوچھا ہوتا تو پوچھنے والے مستفتی کا نام ہوتا اور جس موضوع پر فتوہ دیا گیا نہ اس کے مراجع پیش کی اور نہیں نہ اس پر کوئی جراہ و تعدیل عالمی تبلیغ اور اس کے عالمی امیر کے خلاف فتوہ دینا تھا تو اس میں سنجیدگی بھی ہونی چاہیے تھی فتوہ سو سواسو صفحات پر ہونا چاہیے تھا جس میں ہر شک پر بحث ہو اور ہر بحث پر مؤثر دلائل دیے گئے ہوں مگر حسی تو اس بات پر آتی ہے کہ سب مفصیوں کی طرف سے ایک جیسا فتوہ ہی صادر ہوتا نظر آیا ہے جس میں عامیانہ گھسے پٹے الفاظ لکھے جاتے رہے جو اوپر ذکر کیے گئے سچ کہا مفتی سعید صاحب پالنپوری نے کہ تیس سال سے دار العلوم کو کسی قابل مفتی اور شیخ الحدیث کی تلاش ہے تائے کہ سلیقے کے فتوے صادر کر سکے مرکز سے بھاگنے والے مرکز سے بھاگنے والے گنتی کے ساتھ ہی آدمی تو ہے تین علماء اور تین پروفیسرز اور ایک بینگلوری جبکہ سارا عالم مرکز سے جڑا ہوا ہے تو آخر اس میں کونسی پریشانی کی بات ہے بقول حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری رحمت اللہ علیہ کے جو لوگ مرکز نظام الدین چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں انہیں اپنی بادشاہت چلانی تھی اس لیے مرکز نظام الدین چھوڑ کر بھاگ گئے اور عالمی شورہ قائم کر لی بحوالہ بیان پرانوں کے جوڑ میں دوہزار سترہ رائیون دعوتی کام کا یہ مزاج رہا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے کٹائی چھٹائی ہوتی رہتی ہے تاکہ مخلصین کو باقی رکھا جائے اور اغراس پسندوں کو نکال پھینکا جائے سمندر کی زندہ مچھلی تو ٹکی رہتی ہے لیکن جو مچھلی مر جاتی ہے اور اس مردار مچھلی کو سمندر خود باہر نکال کر پھینک دیتا ہے تاکہ دوسری مچھلیوں پر اس کی مردنی کے اثرات مرتب نہ ہو مسئلہ مردے کو چھونے پر وضو اسی لئے لگایا گیا کہ مردے کے مردنی اثرات زندے کی روح پر نہ پڑے اور ان نام نیہات تبلیغی ساتھ افراد کو مرکز سے باہر نکال پھیکنے والی ذات نہ تو مولانا ساتھ کی ہو سکتی ہے نہ ہی اور کسی کی یہ کام اور فیصلہ تو اللہ جل جلالہ کی مشیت اور اس کی اذن سے ہوا ہے سچ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھلائی پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی مشیت سے اور برائی ٹلتی بھی ہے تو بھی اللہ کی مشیت سے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا بصیرت بھرا جواب مفتی صاحب نے لکھا کہ حضرت کیا میں مذہبی امور کی وزارت قبول کرلوں صدر زیاؤ الحق کا بڑا اسرار ہے حضرت جی نے فرمایا ہمیں کوئی اعتراض نہیں مفتی صاحب کا جتنا جز تبلیغ کے حصے میں تھا اسے تبلیغ نے نکال لیا اب باقی جز شاید سیاست کے نصیب میں ہو مفتی صاحب نے توبہ کی اور تبلیغ پر جمع رہے یہ واقعہ مفتی صاحب نے ہم سے سن دوہزار میں اپنے علاج کے قیام کے دوران لندن مرکز میں سنایا تھا دعوت پر مکمل استقامت تو صرف انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے باقی کسی کی کوئی گیرنٹی نہیں کہ کب فسل جائے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کا جتنا حصہ مرکز نظام الدین کے نصیب میں تھا وہ مرکز کو نصیب ہو چکا اب باقی جز مرکز کو برباد کرنے کے لیے فتنہ خبیصہ عالم شورا کے نصیب میں رہ گیا ہو اس لیے مولانا نے پلیٹ فارم بدل لیا ہو اور ان کی بھی کیا مجال یہ تو سب اللہ کے کرنے سے ہوا فائدہ ایک سمت پتھر کو پھیکو تو اس کی مجال نہیں کہ وہ دوسری سمت جا کر گرے یہی حال انسان کا ہے کہ اللہ اس کا رخ جدر کو پھیر دے وہ اسی طرف چل پڑے یہ انسان کی نیک بختی اور بدبختی ہی پر منحصر ہے کہ کس طرف اسے چلایا جا رہا ہے بہوالے تقدیر کا بیان حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ کتاب ترجمان سننا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ لطیفہ گلا اور شکوہ اگر کرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرو کیونکہ سب اسی کی توفیق سے ہوتا ہے اس راہ میں قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں اطاعتِ امیر اور اجتماعیت من یطیغ الرسول فقد اطاع اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی فائدہ رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جس احتمام سے اللہ کی ذات کو مانا جاتا ہے اسی قدر احتمام سے رسول کی بات بھی مانی جائے گی اللہ تعالیٰ دحی القیوم ہے ہمیشہ رہنے والی ذات کے جس کو کبھی بھی فنا نہیں رسول چونکہ عبد ہے مخلوق ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا اس لیے اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہر دور میں عمرہ ہوتے رہیں گے اور امت مسلمہ ان کی امارت کے سائے تلے اپنی زندگی گزارے گی تب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے قول امر اور حکم کو اپنی طرف منصوب فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اذ کل عرضی پر امارت والی نعمت اگر نصیب رہی تو وہ صرف اہل تبلیغ اور دعوت ہی کو نصیب رہی تقریباً سو سال سے یہ نعمت ہمارے سرو پر سایہ فگن ہے اللہ اسے ہمیشہ باقی رکھے اس دنیا میں بڑی بڑی تحریک دین کے نام سے اٹھی مثلاً مودودی صاحب کی جماعت سو فیصدی پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے اور اسی طرح کی دیوبندی برادری ہے علم دین سے معمور ہے مگر نظام امارت اور اس کی برکات سے یکثر محروم اور ناعاشنا ہیں کاش یہ دونوں گروہ تبلیغی امارت کے سواد عظم کے سائے تلے ہو جاتے تو امت کی اشتماعیت کی ایک عالی شکل بن جاتی جب شکل وجود میں آ جاتی تو اللہ اپنے فضلسس میں روح بھی پھوک دیتے اشتماعیت کے ماحول میں لیا گیا ایک سانس انفرادیت میں گزاری ہوئی صدیوں کی عمر سے افضل اور بہتہ ہے سو سال قبل میوات کے چند ہاتھوں سے اٹھنے والی اشتماعیت والی فکر ساری دنیا کو اس طرح سے لپیٹ میں لے لے گی کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا ساری دنیا میں ایک ہی نام ایک ہی محنت ایک ہی ترطیب ایک ہی رخ ایک ہی مرکز ایک ہی امیر یہ اشتماعیت اللہ تعالی کی عظیم نعمت نہیں تو اور کیا ہے شیعتین نما منتشرین ہر لمحے اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اس اشتماعیت والی امارت کی مشعل کو گل کر دیں بجھا دیں اور ختم کر دیں نتنے اشکالات نتنے موتقیدات نئی استلاحات گھڑی جا رہی ہیں مہد اس لیے کہ یہ سلسلے امارت اور اس کی برکتوں سے امت مسلمہ کو محروم کر دیں اور اس کار خیر میں وہ حضرات متحرک ہیں جن کے بڑوں نے اس سے ہماری مراد حضرت نانوتی اور حضرت گنگوئی رحمہم اللہ ہے کہ ان بزرگوں نے انگریزوں کی خلاف نبر و آزمہ ہونے کے لیے رات و رات ایک غیر معروف اور دیہاتی قسم کے سیدھے سادھے بزرگ یعنی حاجی امداد اللہ صاحب کو امیر مان کر بیعت کی پھر امیر محترم حاجی امداد اللہ سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ لے بن گئے دینی ضرورت کے تحت رات و رات امیر اور امارت کو وجود بخشنے والوں کے نام لیوہ مفتی محمد زید صاحب سہرنپوری اور ندوی سو سالہ امارت تبلیغ و دعوت کو ملیہ میٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور دیگر علماء اکرام اس کار خیر میں مفتی زید صاحب کی پشت پناہی اور سرپرستی فرما رہے ہیں موقوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا فکر تو یہ ہو رہی ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑے اور اللہ سے جوڑنے کے لئے دعوت تبلیغ کی محنت کی جائے اور محنت ایک امیر کے تابع بن کر کی جائے اس سلسلے میں گزشتہ قسطوں میں ہم نے پورے دلائل کے ساتھ مولانا محمد سعاد صاحب دامت و برکاتہوں کے امیر ہونے کو ثابت کیا سارے احباب دعوت تبلیغ سے یہی التجا ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ نہ دیں جو بھی مرکز اور امارت کے خلاف بولے اسے نہ مانو یہ ایک باغی مافیا ہے جس کے پیشوا مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور جناب احمد لاد اور ان کے آدھا درجن گجراتی علماء اور پاو درجن علیگڑی پروفیسر اور ایک عدد فارق بینگلوری ہیں یہ مافیا دعوت و تبلیغ کو ختم کرنے کی نامراد کوشش میں دن لات لگا ہوا ہے اور یہ سب مرکز نظام الدین کو اجارنا چاہتے ہیں تاکہ دعوتی نقل و حرکت سے دنیا سے ختم ہو جائے اور اسلام دشمن طاقتوں کی مراد پوری ہو جس کے لئے عالم شورا کام کر رہی ہے دعوت و تبلیغ موقف دعوتی کام عالمی کام ہیں اس لئے کہ ہمارا رب رب الناس ہیں اور ہمارا قرآن حدل لناس ہیں اور ہمارے رسول کافتل لناس ہیں اور ہم امت محمدیہ اخرجت لناس ہیں ہم تو زمین پر بسنے والے ہر فرد بشر کے خیرخواہ ہیں چاہے وہ کسی رنگ و نسل سے ہو کسی قوم سے ہو کسی دین و مذہب کا ماننے والا ہو امت دعوت سے ہو کہ امت اجابت سے ان سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی میسر آئے اور یہ دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہو اسی کے لئے تبلیغ اور دعوت کی محنت کی جاتی ہیں دنیا کے مرووجہ سیاست اور وزارت کی طلب اور اس کے لئے جستجو کرنا ہمارے منشور سے خارج ہے اس لئے کہ کسی کی طرفداری کرنا ہمارے دعوتی کام کے لئے موت ہے اپنے تو اپنے ہوئے ہم تو دشمنوں کی بازیابی کے لئے بھی بیچین رہتے ہیں راتوں کو رو رو کر ان کی ہدایت اور سرخروی کے لئے دعائیں مانگتے ہیں ہمیں اور ہماری دعوتی محنت کے لئے کسی دوسر اونچے درجے کے علماء اکرام کی تعاید بھی نہیں چاہیے تعاید سے جماعتیں اُبھرتی ہے اور ہم جماعتی اور گروہی شکل پر لانت بھیجتے ہیں ہم تو امت ہے امت پناہ ہمارا امتیاز ہے امت بن کر رہنا ہمارے اغراض اور مقاصد کی قلید ہے دعوتی کام ایک عمالی جہد ہے جس کو قیل و قال والی تعاید سے کچھ مناسبت نہیں میڈیا پر چلنے والے تعایدی بیانوں سے ہمیں سخت تکلیف ہوتی ہیں جتنے مدارس دینیاں ہیں وہ سب ہمارے اپنے مدارس ہیں ہم ان میں تفریق ہرگز نہیں کرتے رہی بحث مدارس کے افراد کے نظریات اور انتظامات کی یہ افراد کی جنگ ہے نہ کہ مدارس اور اس کے بنیادی اصول اور زوابط کی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم تو انسانیت کو مدعو کر رہے ہیں دین کی طرف اور دین سکھانے والے تو مدارس اور اس کے علماء ہی ہیں بھلا ان مدارس اور ان کے علماء کرام کے تصور کے بغیر ہماری دعوت کس کام کی ہر کام کرنے والوں کے درمیان اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں دائمی نہیں بات سمجھ میں آگئی اختلاف ختم اس لئے افراد کے قصوروں اور کمیوں کی وجہ سے مدارس کی بے خکنی اور بدنامی کسی طرح سے بھی روا نہیں علماء کرام سے التجاہ ہے کہ اپنے آپسی نظریاتی جنگ میں دعوت و تبلیغ کی محنت اور اس کی مرکزیت کو ملوث نہ فرمائیں ہم نے اپنی قسطوں میں مدارس اور ان کے عظیم الشان مراتب کو اور ان کے بانیوں کی خدمات کو ہمیشہ سراہا ہے اور ان کے تعاون کی طرف دعوتی احباب کو ترغیب ہی دیتے رہے ہیں ہاں البتہ منتظمین مدارس کو متنبع ضرور کرتے رہے ہیں کہ اپنی خدمات کو اصول و ضوابط شرعیہ کے ماتحد کما حق کہو ادا فرماتے رہیں ہم الحمدللہ مخلص ہیں خیرخواہ ہیں دوست ہیں دینی خدمات انجام دینے والوں کے اور دعاگوں بھی ہیں ہماری کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں ہم ہر دینی اور ملی خدمت کرنے والوں کو اپنی دعاوں میں یاد نہ رکھتے ہوں ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو اللہ کی خاطر کرنے والا ہو جائے تو دنیا سے فتنہ اور فساد ختم ہو جائے اور ایسا کرنے والا عجر پائے آخرت میں اور اس کی دنیا جنت بن جائے برکتے ہی برکتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ موسیقی